میں نہ ہوں کھولی میں نہ کچھ بولی سیاہ جانے نام تمہاری ماں اور باسد کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی تھی آئیشہ لیکن وہ بھی کیا کرتی حالات کیا تو مجبور تھی اور مجبوری انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے وہ پہلی اپورچنیٹی پکڑ لیتا ہے جو اس کے سامنے آتی ہے باسد نے تمہاری ماں کو پچھتر لاکھ دیئے تھے تم سے شادی کرنے کے نہیں نہیں یہ چھوٹ ہے ایسا تو نہیں ہوا ایم ساری آپ کو یہ کس نے بطایا باسد نے وہ مجھے سب کچھ پتاتا ہے اتنا بڑا چھوٹ ہے باسد کیسے کر ستے ہیں میرے ساتھ ایشہ اس وقت جو تمہاری فیلنگز ہیں میں سمجھ سکتی اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو مجھ بھی یقین نہیں آتا لیکن 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 ایشہ ایک ڈیل تھی باسد اور تمہاری فاملی کی درمیان لیکن اگر میں بھی میری بات کا یقین نہیں آرہا ایشہ تمہیں یاد ہے تم پر کافی ٹائم باد ایک دفعہ گھر آئی تھی اور میں یہاں پہ تھی باسد تمہاری فیملی کے بارے میں بات کر رہا تھا اسپیشلی تمہاری ماں کے بارے وہ بات کیر ہو چکی تھی ہماری بات ہوئی تھی اس پہ وہ بات کیر ہوگی تھی دیکھو عائشہ میرا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہیں یہ سب بتا کر کوئی مسانڈرسٹینڈنگز کریٹ کروں تمہارے عباسد کے درمیان میرا بہت اچھا دوست ہے لیکن ایک بیوی کو پتا ہونا چاہیے اس کا حسبند کس چیز سے خفا ہوتا ہے کس چیز سے خوش ہوتا ہے سچ چاننا تو سب کا حق ہوتا ہے اگر یہ بات ہے تو آپ کو مجھے بات پتانی نہیں چاہیے تھی سوہ اور ای نو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اسی سیوچ چانتے ہیں میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اور میں تکلیف نہیں دینا چاہیے اور میں تکلیف نہیں دینا چاہیے میں نے سب اس لئے تمہیں بتایا ہے تاکہ تم سچ جان کر آگے بھر سکو اپنی زندگی میں اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں بھی سچ جاننا چاہتی کیونکہ مجھے سچ نہیں پتا تھا اس لئے ایک عورت ہونے کے ناتے مجھے لگا کہ یہی بہتر ہے اسیت نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی میں آتی رہتی تھی اور he was very upset مجھ چاہتا تھا کہ تم کسی طرح واپس آجو وہ بہت دسپوائنٹر تھا تمہاری امی سے that's the truth کسی کو فیسر اٹیٹ کرنا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا کسی آنہ مجھے لیکی اس کے ساتھ ساتھ ایشہ ایشہ کسی ایشہ کسی پہتا ہے آپ کو ہوتا ہے ایشہ کیا ہے تو ہم مجھے لیکن اب تو تمہیں بات کرنی ہو تو مجھے لیکن ایتوار ازادو ایتوار ازادو